آپ ہمیں یہ بیان فرمائیں کہ آپ کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ یہ صرف محض آپ کا اس خانوادے سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف آپ ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا آقل صاحب اس بات کی پہشور کرنے سے پہلے کہ میں مشکور ہوں آپ احباب کا اور آپ کی ان کوششوں اور کابشوں کا جو آپ اس سلسلے میں کر رہے ہیں کاروان توحید آپ نے چلایا ہے اور الحمدللہ اس سے آپ کو کئی چہرے جو ہیں ایسے متعارف ہوں گے جو کہ پس بردہ ہیں اور بہت بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں جو کہ دیگر مسالے کو چھوڑ کر مسئلہ کے لئے حدیث کو انہوں نے قبول کیا ہے تو الحمدللہ ابھی وہ چہرے لوگوں کے سامنے آئیں گے اور لوگ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے تو انہی میں ایک میری تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے لیکن اصل جو سلسلہ یہ ہے کہ علامہ انوشاہ کشمیری اور ان کے والد محترم سید معظم شاہ صاحب اور میرے دادا سید موسیٰ شاہ صاحب یہ سکے بھائی ہیں آپس میں موسیٰ شاہ صاحب یہ ازاد کشمیر میں تشریف لے آئے اور سید معظم شاہ صاحب یہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں رہے اور اس کے بعد یہ خاندان تقسیم ہند کے بعد یہ تقسیم پاکستان کے بعد پاٹیشن کے بعد وہ کچھ خاندان جو ہے وہ ادھر رہ گیا اور کچھ خاندان ادھر آ گیا تو ہمارے خاندان کے اوپر جو ہے وہ دیوبندیت کی چھاپ نہیں بلکہ دیوبندیت کا انتہائی غلبہ تھا اور فقہ ہنفی یا دیوبندیت جو ہے اس کا منبع اور محور جو ہے وہ ہمارے خاندان کو سمجھا جاتا تھا برے صغیر کے اندر علامان ورشاہ کشمیری کی دنیا دیوبندیت میں چھوڑ کر پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا نام ہے علمی طور پر پہچانا جاتا ہے ان کو اور خاص کر جو ہے برے صغیر کے اندر تو علامان ورشاہ کشمیری کو بہت دنیا جو ہے علمی مقام اور مرتبہ دیتی ہے اور یہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کا تھا بھی مقام اور مرتبہ اس لحاظ سے لیکن جب یہاں پر تقسیم ہوئی ہنگی تو اس وقت اس کے بعد جو ہے ہمارا خاندان کی جو باگ دوڑ تھی وہ یہاں پر بڑے بڑے شیوخ نے سمحالی یہاں پر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور ہمارے تایا سکے تایا ہمارے مولانا محمد یوسف شاہ صاحب جو کشمیر کے بہت بڑے معروف عالم دین تھے میرے والد اگرامی مولانا محمد یوسف شاہ صاحب وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور اس دور کے بہت بڑے خطیبوں میں شمار ہوتے تھے وہ تو اس طرح ہمارے پوری فیملی کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا دیوبندیت کا اور حنفیت کا غلبہ تھا اور خاص کر علامہ نوشہ کشمیری کا بڑا سرسوخ تھا کیونکہ فیملی کے تقریباً اس وقت کے تمام علماء جو ہیں دیریکٹ علامہ صاحب کے شاگرد بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ خاندانی جو تعلق تھا اس کی بنیاد پر بھی یہ سارے معاملات تھے تو اکثر یہ تو الحمدللہ ہمارا خاندانی پس منظر ہے اور اس کو ہمارے جگہ پر بیان کرتے ہیں اور یہ خاندانی پس منظر ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی خفیہ میٹنگ میں کر رہے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے اللہ کے فضل و کرم صرف پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہماری یہ بات جا رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے اب جو لوگ اگر نہیں مانتے تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے مانے نہ مانے تو یہ تو کوئی منوان نہیں سکتا لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرا قال اللہ کا علامہ نوشہ کشمیری سے ہے ہم قریب ترین ان کے رشتہ داروں میں ہیں عزیزوں میں ہیں پاکستان میں ہم سے قریب ہی کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے تو علامہ صاحب کی جو ہمارے خاندان کے اوپر سوخ اس کی یہ کیفیت تھی کہ ہمیں بچپن ہی سے جو ہے ہمارے خاندان کی قوت اور طاقت کو دکھانے کے لیے یا مسئلہ کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہم علامہ نوشہ کشمیری کی اولاد ہیں یعنی کہ وہ شخصیت اور پھر اس مسئلہ کے اوپر ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو کرتے تھے کہ مسئلہ کے دیوبن جو ہے وہ سارے مسالک میں سب سے عظیم ہے کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سن رکھا تھا کہ علماء دیوبن علامہ نوشہ کشمیری کو دلیل سمیتے تھے مسئلہ کے احناف کے حق ہونے کی مسئلہ کے احناف حق ہے کیوں حق ہے کہ علامہ نوشہ کشمیری جیسا موجدد اور محدد اس کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس خاندان سے جب ہم لوگ وابستہ ہیں یا میرا خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور الحمدللہ بڑا گہرہ تعلق ہے اور ہماری قریب ترین کی رشتہ داری ہے علامہ نوشہ کشمیری سے تو اس میں جب میں اہل حدیث ہوا تو اس وقت بعض لوگوں نے اور تو کچھ نہیں پان پڑا تو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ علامہ نوشہ کشمیری کے گھرانے سے ہے تو الحمدللہ میں علامہ نوشہ کشمیری کے گھرانے سے ہوں اور یہ بات صرف ایک خفیہ نہیں بلکہ یہ بات ابھی تو بہت یہ اوپن ہو چکی ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اوپر ہماری سیڈیز جا رہی ہیں اور پوری دنیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پوری فیملی کے سوالے سے علم ہے اور پوری فیملی کے احباب بھی اسے آگاہ ہیں تو علامہ نوشہ کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ الزام ہے اس الزام کا ہمارے پاس کوئی حباب ہے